السلام علیکم and welcome back to my channel i hope آپ سب ٹھیک ٹاک اور بہت خوش ہوں گے آج کے vlog میں دوپہر سے سٹارٹ کر رہی ہوں دودھ پڑھا گیا تھا تو میں نے کہا اس کو ٹرائفل بنا لیتی ہوں ویسے تو بچے ملک شیک بنا کے بھی پی لیتی ہیں لیکن ہمارا دودھ جو ہے نا وہ زیادہ آتا ہے گاؤں سے بھی آ گیا تھا تو میں نے کہا چلو سویڈش بنا لیتی ہوں سب سے پہلے ٹرائفل کے لیے میں کسٹڈ بناوں گی اس میں جو ہے نا اپنے ٹرائفل میں جو کسٹڈ یوز ہوتا ہے وہ زیادہ آپ نے گاڑا نہیں کرنا ہوتا تھک نہیں ہوتا تھوڑا سا جو ہے نا وہ رنی سا ہوتا ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں آگے ویسے نارملی جو ہوتا ہے نا میں ایک کلو کسٹڈ اگر ایک کلو دودھ ہونا تو اس میں میں دو بڑے ٹیبل سپون جو ہے نا بھار کے کسٹڈ پاورڈر ڈالتی ہوں لیکن اس میں میں نے جو ہے نا وہ تین ہی ڈالے ہیں اور یہ تقریباً دو کلو سے تھوڑا سا کم دودھ ہے شوکر آپ نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لی ہیں باقی جو اس میں چیزیں یوز ہوں گی وہ فروٹ ہوگا اور سمیہاں ہوں گی وہ میں آگے آپ کو دکھاتی ہوں اور ساتھ ڈرائی فروٹ ہوگا کسٹڈ کو میں نے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اور فروٹ ابھی ابھی میرے اسپنڈ آئے تھے تو وہ لے کے آئے ہیں اس میں میں بنانا نہیں یوز کر رہی کیونکہ بنانا بلیک ہو جاتے ہیں اور فروٹ اس کو آپ نے فورا نہیں ڈال دینا ہوتا ہے اس کو بھی آپ نے کسٹڈ کو اپنے اچھے طریقے سے تھنڈا کرنا ہے گرم کسٹڈ میں آپ کوئی بھی چیز ڈال دو گے تو وہ پانی چھوڑ جاتا ہے اس کے ساتھ یہ والی جو کلر فل سے پاستہ سمیہاں ہوتی ہیں دھنک کے نام سے آتی ہیں ان کو آپ نے بوائل کر لینا ہے اگر آپ ان کو بوائل نہیں کرنا چاہتے تو ان کو پہلے بھگو کے رکھ دیں اور جب کسٹڈ پکا رہے ہونا آپ اسی وقت اس کے اندر ڈال دیں تو یہ ساتھ ہی ککھ ہو جائیں گی پھر یہ پانی نہیں چھوڑیں گی اور فروٹ جو ہے نا میں نے سیپلٹ سے کٹ کر لیا اور سوائیوں کو بھی میں نے اچھے طریقے سے مطلب کول کر لیا آپ نے فریج میں رکھ دی جائے گا سب چیزوں کو اور جب ساتھ ڈرائی فروٹ میں نے کٹ کر لیا اور سب چیزوں کو آپ فریج میں رکھ دی جائے گا جب آپ نے ان کو سرف کرنا ہوگی تو اس وقت آپ اس کو اسیمبل کر لی جائے گا کبھی بھی آپ نے گرم کوئی چیز اندر نہیں ڈالنی ورنہ کسٹڈ سارا پانی چھوڑ جائے گا اور ساتھ اس میں ہم نے کریم یوز کرنا ہے وہ مجھے پہلے یاد نہیں رہا ڈالنے کا لیکن وہ میں ابھی ڈالتی ہوں بعد میں اور ان سب چیزوں کو مکس کر کے آپ نے جو اچھے طریقے سے مکس کر کے رکھ دینا یہ ایک والی کریم جو ہم ملک پیک کی یا آلپرز کی جو بھی کریم ہے نا وہ آپ یوز کر سکتے ہیں یہ ایک آسان سا میٹھا ہے جو ہم بہت موسٹلی سب گھروں میں بنتا ہے اور کافی مزے کا بھی لگتا ہے اس کو ہم ڈش آؤٹ کر کے تو فریج میں رکھ دیں گے اس کے بعد ساتھ ہی جو ہے نا آج گروسری بھی کرنے جانا ہے میں نے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ لینی تھی گھر میں گیسٹ نے آنا ہے میرے ہسپنڈ ہیں ان کے فرینڈز نے بات بھی کیوں پہ آنا ہے تو تکہ مسالہ سرکہ ایک دو چیزیں لینے والی تھی اور ساتھ سبزی بھی نہیں تھی وہ کال لانا ہے انہوں نے تو میں یہ دو دن کا ولوگ ہے آج جو ہے نا وہ میں نے سٹریفل بنایا تھا اور ساتھ کری میں نے بنائی تھی کال انہوں نے آنا ہے تو میں دونوں دن کا ولوگ آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کری کے لیے سب سے پہلے جو ہے نا میں نے ٹمارٹرز میں نہیں میں ڈالتی میں نے ایک پیاز لیا ادرک لیسن لیا اور ساتھ دو تین ہری مرچے نہیں ہیں ان کا پیسٹ بنا لیا میں نے اور اس کو ہم نے جو ہے نا تھوڑا پکانا ہے آئل تھوڑا کری میں زیادہ ڈالتی ہیں کیونکہ وہ پھر اوپر نہیں آتا نارمل جو سالن ہوتا ہے نا اسے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے اور یہاں پر جو میں دئی تقریباً میرے پاس آدھا کلو ہے آدھا کلو دئی میں میں دو چمچ جو ہے نا سالن والے جو چمچ آپ نے پیچھے دیکھا ہے وہ میں دو چمچ ڈالتی ہوں بیسن کے اور اس کو جو ہے نا آپ نے گرائنڈ کر کے اس میں کڑی بنانے کا اتنا کوئی مشکل طریقہ نہیں ہوتا بس اس کو اپنے ساری چیزوں کو کٹھا پکانے کے لیے رکھ دینا اور یہ پکتی رہتی ہے جتنا زیادہ پکے گی اتنی اچھی کڑی بنے گی ساتھ پہلے مسالے میں میں نے نمک ڈالا ہے ہری مرچے میں نے پہلے ڈال دی تھی ابھی میں نے جو ہے نا اس میں تھوڑی سی سرک مرچ ڈالی اور دینیا زیرا پاودر جو ہے نا وہ ابھی میں نہیں ڈال رہی وہ میں بعد میں انٹ پہ ڈالوں گی اس کے علاوہ اس میں آپ نے تھوڑی سی سونف ڈال دینی ہے تھوڑی سی اجوائیں ڈال دینی ہے اس سے بھی ٹیسٹ اچھا آتا ہے چھٹکی بھاری آپ نے اجوائیں ڈالنی ہے اور جو آپ نے دہی اور میدہ کا مکسٹر میدہ نہیں ساری بیسن کا مکسٹر ہے وہ بھی ڈال دینے اور کافی سارا پانی ڈال کے اس کو پکنے کے لئے رکھ دینے ساتھ ہی میں نے وائیوڈ چیول بنائے ہوئے تھے تو کڑی کے ساتھ جو نا وہ وائیوڈ چیول اچھے لگتے ہیں کڑی تقریبا جو ہے نا وہ دو گھنٹے پکتی رہی ہے اب میں اس کے لئے پکوڑے بنانے لگی ہیں پکوڑوں میں جو ہے نا وہ میں نے پیاز ڈالے ہیں آلو ڈالے ہیں پالک ڈالی ہیں ہری مچیں کاٹ کے میں نے ڈال لی ہیں اور اب اس میں جو ہے نا وہ مسالے جو ڈال لی ہیں اس میں میں دھنیا زیرا پاورڈر ڈال لی ہیں سرخ مچ ڈال لی ہیں اور نمک ڈال لی ہیں جو بیسک مسالے ہوتے ہیں نا بس وہ ہی ڈال لی ہیں پکوڑے جو ہے نا وہ میں نے تھوڑے زیادہ بنائے ہیں کیونکہ ویسے بھی ہم لوگ کھا لیتے ہیں اور ساتھ جو ہے نا وہ کڑی میں بھی ڈال لی ہیں اچھا بیسن جو ہے نا وہ پاکوڑوں میں آپ نے زیادہ نہیں ڈالنا اور آلو بھی میں نے بہت باریک نہیں کٹ کی ہے سلائسیز میں کٹ کی ہیں اگر آپ بیسن زیادہ ڈال لیتے ہیں تو وہ پاکوڑے زیادہ اچھے نہیں بنتے بس آپ نے اتنا ہی ڈالنا ہے کہ تھوڑے تھوڑے بائنڈنگ جو ہے نا وہ تھوڑی سی ہو جائے ان کی یہ دیکھنے آپ کو نظر آرہا ہے بہت زیادہ بیسن نہیں ڈالنا تو ان کو جو ہم نے فرائی کرنا ہے پہلے آئل میں میں نے ڈالنا ہے تو وہ مجھے تھوڑا تھنڈا لگا آئل تھنڈے آئل میں اگر آپ پاکوڑے ڈال دو گے نا سارا آئل جو ہے نا وہ ابضعب ہو جاتا ہے تو اس لئے آپ نے گرم آئل میں ڈالنا ہے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے فرائی کر کے بعد میں ہم نے کڑی میں ڈالنا ہے لیکن لوگ سیپرٹ سے جو نا کڑی میں تڑکہ بھی لگاتے ہیں بعد میں اوپر تھے لیکن وہ میں نے فی الحال نہیں لگایا بس میں نے اینڈ سے اوپر جو نا دھنیا زیرا پاودر پہلے نہیں ڈالا تھا وہ میں نے ڈال دیا ابھی جو نا وہ میرینیشن کر کے رکھنے لگے ہوں یعنی یہاں سے نیکس ٹے کا ولاغ سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں پر ابھی جو میں میرینیشن کر رہی ہوں یہ دنبا جو ہوتا ہے اس کی شنواری کی کر رہی ہوں گول گول بوٹیاں میں نے بون لیس لیا ہے چھوٹے سائد میں کٹ کر لینی ہے اور ان کو زیادہ چیزیں نہیں لگانی صرف میں نے اس میں نمک ڈالا ہے اجوائن ڈالی ہے اور ساتھ میں نے کچھری پاودر ڈالا ہے یہ اور مسالے جو سرخ مرچ وغیرہ نہیں ڈالنے اور دھنیا زیرا کہہ رہی ہوں سواری یہ ادرک ریسن کا پیسٹ ڈالنا ہے سرکہ ڈالنا ہے اور لیمون ڈالنا ہے بس یہی چیزیں ڈال کے جو ہے نا آپ نے میرینیٹ کر کے رکھ دینا کچھری پاودر تھوڑا زیادہ ڈالنا ہے کیونکہ اس کو ہم نے جو ہے نا وہ سٹیم وغیرہ نہیں کرنا ڈریکٹ اس کو جو ہے نا ہم نے باربی کیوں ہی کرنا ہے اور جو اس کے بوٹیاں نا ان کا سائد بھی چھوٹا رکھا ہے اتنا ہی رکھنا ہے کہ چھوٹا سیخ پہ آ جائے یعنی کہ بہت زیادہ چھوٹا رکھنا پھر وہ سیخوں پہ نہیں لگتا بس موسٹی جو ہمیں اس کا باربی کی جو نا شنواری کا یا دنبے کا جو ہتا ہے نا وہ اسی طرح ہی کرتے ہیں تو ابھی جو نا وہ میں بازار جا رہی تھی کچھ چیزیں لینی تھی تو گروسری کے لیے جا رہی تھی تو وہاں پر امتیاز پہ جو نا وہ ویڈیو نہیں الانت میں وہاں پر کبھی بھی ویڈیو نہیں شوٹ کی ایک دفعہ میں نے کی تھی لیکن وہ جو ہے نا وہ ایک جو وہاں پر برکر ہوتی نا تو وہ میرے پیچھے ہی پڑ گئی میرے پیچھے پیچھے بھاگی جائے کہ آپ ویڈیو شوٹ کریں میں نے ایک دفعہ کر لی میں نے اس کو بتایا بھی کہ میں نے اب نہیں کر رہی لیکن وہ میرے پیچھے ہی پڑی رہے تو اس کے بعد میں نے بڑی مجھے پھر وہ نا عجیب سا لگا میں نے پھر اس کے بعد دوبارہ کبھی نہیں شوٹ تو یہاں پر کچھ چیزیں جو ہمیں لے کے ہیں یہ والے جو نا ٹری ہنڈرڈ کی ملی ہے یہ جیسے فروٹ سیلڈ ہوتا ہے نا اس کے لئے ایک ساڈ پہ آپ نمکین سیلڈ اور ایک ساڈ پہ جو کریم والا ہوتا ہے نا وہ رکھ سکتے ہیں اور باقی چیزیں یہ دہی بھلوں کا مسالہ لے کے آئی ہوں یہ فلک والوں کا لے کے آئی تھی وہ میرے پاس پہلے چاٹ مسالہ بھی ہے اور یہ دہی بھلوں کا بھی لے کے آئی تھی میں اور بیسن ختم ہوا ہوا تھا وہ بھی میں نے ابھی پیچھے آپ نے دیکھا کل میں نے کڑی بنا لی تھی تو وہ ابھی جو ہے نا وہ میں بیسن بھی فیل کر کے میں نے رکھ لیتی ویسے بیسن جو ہے نا وہ میں گاؤں سے پسواتی ہوں دال لے کے میری امی پسواتی ہوں لیکن وہ رمضان میں پسواتی تھا تو وہ ختم ہو گیا تو ابھی میں امتیاز سے لے کے آئی ہوں امتیاز کا بیسن مجھے اچھا لگا باقی میں نے کسی بھی سٹور سے یہاں پر لیا ہے بہریہ میں تو مجھے اتنا خاص اچھا نہیں لگا تھا بیسن تو اس لیے جو ہے نا فرس ٹائم میں نے امتیاز سے لیا تھا لیکن مجھے اچھا لگا ہے ان کا بیسن کڑی جو ہے نا ان کی انہی کے بیسن سے بنائی تھی اور مزے کی بنائی تھی بنائی تھی ورنہ موسٹی جو ہوتا ہے نا کہ میں بیسن وہ ہمارا جو نا گھر کا ہوتا ہے نا تو وہ اس سے بہت ہی مزے کی کڑی بنتی ہے اور پکوڑے بھی اور آج کر آپ کو بتا ہے کہ جامن کا سیزن نا جامن مجھے بڑے ہی پسند ہیں تو ان کو جو ہے نا وہ میں نمک لگا کے تو پھر ہی کھاتی ہوں ویسے کچھ لوگ جو ہے ویسے بھی کھا لیتی ہیں لیکن نمک لگا کے آپ کھائیں نا اور ان کو اس طرح تھوڑا سا ہلائیں تو یہ جب سوفٹ ہو جاتے ہیں نا پھر کھائیں تو زیادہ مزے کے لگتے ہیں ایسے دیکھیں اس کو ہلا لینا آپ نے نمک دال کے اور ساتھ جو ہے نا وہ میں چکن بھی لے آئی تھی کیونکہ اس میں نئے چکن کے جو ونگز ہوتے ہیں نا وہ لے کے آئی ہوں اور ان کو بھی میرینیٹ کر کے رکھنا ہے کیونکہ بچے جو گیسٹ آ رہے ہیں ان کے ساتھ بچے بھی ہیں تو بچے زیادہ جو ہے نا وہ دوسرا بکرا یا دنبا وغیرہ کا میٹ نہیں کھاتے ان کو چکنیں پسند ہوتا ہے تو چکن کی میرینیشن کے لیے میں نے اس میں لیمون ڈالے ہیں چار پانچ لیمون میں نے اس میں ڈالے ہیں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا ہے ساتھ میں نے اس میں سرکا ڈالا ہے اور اس میں جو تکا مسالہ میں ڈال رہی ہوں وہ نیشنل کا یوز کر لیوں مجھے نیشنل کے مسالے زیادہ پسند ہیں شاہن کی نسبت تو تکا مسالہ کا پیکٹ جو ہے وہ میں تقریبا ہاف سے تھوڑا زیادہ ڈالا ہے اور یہ جو آپ کو چکن نظر آ رہا ہے وہ ڈیڑھ کیلو چکن ہے اس میں میں نے اجوائن ڈالیا ہے اجوائن آپ ضرور ڈالا کریں جو بھی آپ بار بیگو کے لیے میرینیشن کرتے ہیں تو اسے ٹیسٹ اچھا آتا ہے ساتھ میں نے پیری پیری ساوس ڈالیا ہے یہ شنگریلا والوں کی پیری پیری ساوس ہے اور اس کے ساتھ بس تھوڑا سا دیں ڈالیں گے اس کو میرینیڈ کر کے ہم نے دو گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے نمک اس میں میں نے اس لیے نہیں ڈالا کہ جو تکم سالہ ہے اس میں نمک آل رہی ہوتا ہے آپ نمک پہلے نہ ڈال لیجئے گا چیک کر لیجئے گا اور اگر آپ کو تکم سالہ میں نمک کم لگ رہا ہے تو پھر آپ نے نمک ڈالنا ہے اور سرخ مرس بھی اگر ضرورت ہو تو ڈال لیجئے گا ادروائز جو ہے وہ میں نے نہیں ڈالی تو بس یہی تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگا ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں جو لوگ چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں ملیں گے اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ